قبلے کے طرف اور قرآن کے طرف پیر کرنا کیسا ہے؟ قبلے کے طرف پیر کرنے سے کوئی برائی نہیں لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ ادھر سمت ہے وہاں سامنے قرآن نہیں ہے لیکن دوسرا خبلے کے طرف پیر کرنے کوئی ممانیت نہیں آتا نہ کوئی حرمت ہے نہ کوئی منائی ہے نہ کوئی برائی ہے اس لئے کہ خبلے کے طرف پیر ہوں گا تبیہ تو خبلے کے طرف میرا مو ہوں گا آپ سے فرماتے ہیں خبلہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا خبلہ ہے کعبہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا خبلہ ہے ہے نا ہے نا اور کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے زیادہ زیادہ وقت چہرہ خبلے کی طرف ہو نماز میں تو ہوتا فرض ہے خوران پڑھتے ہوتا بھی کرنا چاہیے دعاوں کے وقت بھی کوشش کرنا چاہیے ضروری نہیں ہے نماز میں تو فرض ہے دیگر عبادتوں میں میں کوشش کروں کہ میرا رخ خبلے طرف اسی لئے ہمارا جب مردہ آئے جو انسان مر جاتا ہے تو میت کا پیر خبلے طرف کرتے تو پیر نہیں کرتے خبلے طرف مو کرتے اس لئے کہ جب بھی آپ میت کو اٹھا جائیں گے نلاتے وقت تو اس کا مو خبلے طرف جائے اور اگر کوئی انسان نہیں سنیت سے رات سوتا ہے خبلے کے طرف پیر مطلب مو کر کے کہ اگر مر جاؤں رات میں تو تو صبح اگر کوئی اٹھائے تو اسی طرف مو تو یہ بھی درست ہے تو کوئی ممانیت نہیں کوئی حرمت نہیں کوئی برائی نہیں اب لوگوں کا عجیب مسئلہ کسی چیز کو برائی سمجھتے کسی چیز کو بھی اچھا سمجھتے حدیث میں بیان کیا گیا جس کی حرمت اور مرائی ہے وہ ہے خبلے طرف دیکھ کر پیشاپ پیخانہ پیٹ کر کے نہ مو کر کے کرنا چاہیے جب میں پیشاپ پیخانہ کو بیٹھوں بیٹالخلا نہ میری پیٹ ادھر ہو نہ میرا مو ادھر ہو وہاں تو کوئی حرمت اور حرمت نہیں کوئی سوچتا پہلے خبلہ ہے کہ میں پیشاپو کھڑا ہو رہا ہوں کسی جنگل میں راستے مسمار بس کدھر بس کھڑے ہو گا اور شروع ہو گئے جانا لوگ ایسا ہی معاملہ ہے لوگوں کا وہاں نہیں ہو رہا خبلے کی طرف آپ نے تھوکنے سے منع کیا وہاں تو کوئی دیکھتا نہیں کدھر وہاں تھوک دیا آپ نے دیکھ رہے ہیں آپ خبلہ کی در اب جو منع نہیں کیا اس کی حرمت ثابت کر رہے پیر نہیں کرنا خبلے ایک طرف عجیب بات ہے پیر نہیں ہوگی تو مو کیسا ہوں گا میرا ادھر مردے کے پیر خبلے طرف نہیں کی جاتے ہیں اس کا مو کیا جاتا ہے مو کا بھونگا خبلے طرف جب میرے پیر ہوں گے مردہ تو اٹھ نہیں سکتا ہے لہٰذا اگر کوئی سنیت سے یہ بھی میں کہتا ہوں اگر سوئے اور یہ کہے کہ اگر میں صبح اٹھوں تو اٹھتے میرا مو خبلے طرف ہو بہل بہت اچھا کام کیا کوئی غلط نہیں تو نہ اسی کو حرمت ہے نہ اسی کو برائی ہے اب بہت سے لوگ لکھتے ہیں جو بات عوام میں برائی کا مانا لیا جائے لوگ عوام اس کو برا سمجھے تو وہ بات بھی اس سے احتیاط کرنا چاہیے اب میں کہتا ہوں تھوڑ دیوانا عوام توحید کو برا سمجھیں گی تو کیا ہم سب شرک کرنے لگ جائیں گے آج وہی ہے نا توحید جو توحید پر ہے اس کو لوگ بولتے ہیں برا ہے جو شرک میں ڈوبا ہے فلاں ہے اس سے مانگتا اس سے مانگتا لوگ بولتے ہیں ہاں تو ہاں شریعت اللہ کا دین ہے جو آج چکا حرام حلال کے ساتھ اس میں کوئی لوگوں کے اچھے اور برے لگنے سے تبدیلی نہیں آتی تو لہٰذا خبلے کی طرف پیار کرنے کی نہ ممانیت ہے نہ روکا گیا نہ کراہت ہے نہ ذرہ برابر بھی اس کے بلکہ اگر کوئی یہ نیت سے سوئے کہ اگر میرا موہ ادھر ہو جا کہ مر جاؤں رات میں تو میرا چہرہ ادھر ہی رہے ظاہر سی بات ہے چہرہ تب ہی ادھر ہوں گا جب میرے پیار ادھر کے طرف ہوں گے لہذا اس میں کوئی ممانیت کوئی حرمت اور کوئی برائی نہیں ہے انشاءاللہ یہ در